آج پوری دیش کے ساتھ دلی میں بھی محرم کا شوک منایا جارہا ہے امام حسین کے ماننے والے آج سڑکوں پر جلوس نکار کر ان کا ماہ سم کر رہے ہیں قریب چودہ سو سال پہلے آجشی کے دین راک کے کربلا میں مسلمانوں کی پیغمبر حضرت محمد صاحب کے رواسے امام حسین اور ان کی خطر ساتھیوں کو بڑی بیرہمی سے قتل کر دیا کیا تھا امام حسین کی شہادت کے شوک میں آج کے دن دنیا بھر میں شوک منایا جاتا ہے امام حسین مسلمانوں کے پیغمبر محمد صاحب کے نواسے تھے جو کربلا کی جنگ میں اپنے اکہتر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے محرم کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اس حصے میں جانا ہوگا جب محمد صاحب کی موت کے بعد اسلام میں خلافت کا دور آیا یعنی خلیفہ کا راج تھا خلیفہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا پرمک نیتا مانا جاتا تھا پیغمبر محمد صاحب کے گزر جانے کے بعد لوگ آپس میں تیہ کرتے تھے کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا مگر کچھ لوگ تلوار کے دم پر اس اہدے کو حاصل کرنا چاہتے تھے انہی میں سے ایک تھا سیریائی سلطان یزید ابن ماویہ جس نے خود ہی خود کو مسلمانوں کا خلیفہ گوشت کر دیا اور لوگوں پر اسلام کے نام پر ظلم ڈھانے لگا اور جب امام حسین نے اس کا بیروت کیا تو یزید نے فرمان جاری کر کے پیغمبر محمد صاحب کے نواسے پر سمرتھن اور رضا مندی کا دباؤ بنایا اور کہا اگر حسین راضی نہ ہوئے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا مگر امام حسین نے کہا میں ایک پاپی بے ایمان اور خدا رسول کو نہ ماننے والے یزید ابن ماویہ کا آدیش نہیں مان سکتا اس کے بعد سعودی عرب میں اپنے وطن مدینہ کو چھوڑ کر امام حسین حج کے لیے مکہ چلے گئے مگر یہاں بھی یزید نے اپنے سینکوں کو شدھالو بنا کر ان کا قتل کرنے کے لیے بھیج دیا چونکہ مکہ میں خون خرابہ حرام ہے لہٰذا جیسے اس بات کا پتا امام حسین کو چلا تو انہوں نے اپنے پریوار اور قریبیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا مگر یزید کی فوج نے انہیں ایراک کے کربلا میں گھیر لیا سن 680 عیسوی میں اردو کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کی دو تاریخ کو امام حسین کربلا میں تھے اور یہاں انہوں نے یزید اور ان کی سینہ کو اسلام کے صحیح معنی سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ طاقت اور دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ نہیں مانا اور اس نے امام حسین کو الٹی میٹم دیا کہ یا تو وہ یزیدی کی خلافت کا سمرتن کریں یا جنگ کریں حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے نانا محمد صاحب سے یہ سیکھ ملی تھی کہ اسلام جنگ کا نہیں محبت کا نام ہے یزید نے امام حسین پر دباؤ بنانے کے لیے ان پر نہر سے پانی لینے کی پابندی لگا دی جس سے حسین کے کنوے میں موجود چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑھے اور عورتیں پیاس سے تڑا پٹھے تین دنوں تک انہیں بھوکھا پیاسا رکھا گیا اور اسی حالت میں جبرن جنگ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تب امام حسین نے یزید سے خدا کی عبادت کی ایک رات مانگی جسے آشورہ کی رات کہا جاتا ہے جس کے بعد محرم کی دس تاریخ کو کربلا کی جنگ ہوئی ایک طرف یزید کی قریب ایک لاکھ کی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے کنوے میں صرف پہتر ایسے لوگ تھے جو جنگ میں شامل ہو سکتے تھے باقی یا تو محلائیں تھیں بچے تھے یا بیمار تھے امام حسین اور ان کے تمام اکھتر ساتھیوں کو بڑی بے رہمی سے قتل کر کے ان کے سروں کو جسم سے ہلک کر دیا گیا یزید کے ایک لاکھ کے لشکر نے جن بہتر لوگوں کو مارا ان میں چھ مہینے کے بچے علی ازغر کے ساتھ ساتھ کم امل کے بچے اور بوڑھے بھی تھے جس کے بعد ان کے کھیموں کو جلا دیا گیا امام حسین نے خوشی خوشی اپنے پریوار کو اسلام کی راہ پر قربان کر دیا تاکہ دنیا کو یہ سندیش جا سکے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ امن کے سندیش کی بدولت ہے مگر آج اسی اسلام کو ابو بکر، البغدادی، حافظ سعید، عسامہ بن لادن جیسے لوگ اور آتنگ کی سنگٹھن بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حسین اور ان کے اکہتر ساتھی مر کر بھی امر ہو گئے آج بھی ان کے اہنسہ کے سندیش کی مثال پوری دنیا دیتی ہے میں نے امام حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی کس طرح جیت حاصل کی جا سکتی ہے اسلام کی بڑھوتری تلوار پر نربھر نہیں کرتی بلکہ حسین کے بلیدان کا ایک نتیجہ ہے انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں یا ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے قربانیاں دے کر بھی جیت حاصل کی جا سکتی ہے جیسے کی امام حسین نے قربلہ میں کیا امام حسین کی قربانی تمام گروہوں اور سارے سماج کے لیے ہے اور یہ قربانی انسانیت کی بھلائی کی ایک انمول مثال ہے امام حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تقسیمت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں میں بھائیچارے کا ایک اسیمت راج ہے اگرچہ امام حسین نے سریوں پہلے اپنی شہادت دی لیکن ان کی پاک روح آج بھی لوگوں کی دلوں پر راج کرتی ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ہوئی زیادتیوں کے غم کو منانے کے لیے یوں تو ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں جن میں بچے بوڑھے جوان اور عورتیں سب ہی شامل ہوتے ہیں اس جلوس میں آشورے کے دن کی یاد میں تازیے اور علم نکالے جاتے ہیں کربلہ آج بھی حسین کے ماننے والوں کا سب سے بڑا تیرت ستھل ہے جہاں محرم اور اربعین میں کروڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں بیور رپورٹ دلی آج تک